امام غزالی کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک بڑا نیک آدمی تھا جس طرح پانچ نمازیں پڑھنے والا صاحب سے نیک نہیں ہو جاتا تو دے باقی سارے ہی گناہگار نظر آتے ہیں سارا دن بحیث ہی کرتا رہتا ہے یہ بھی نہیں پڑھتا نماز یہ بھی نہیں پڑھتا وہ بھی نہیں پڑھتا تو میں کہتا ہوں تو اللہ سے ڈھار اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے تبلیغ کرنا تیری ذمہ داری ہے تنقید کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے تو ڈھار اللہ تعالی سے اگر دو اڑے تیر چھے لفظ مسجد میں جا کے تو اللہ اللہ کے کار لیتا ہے تو اب تو تنقید نہ کر فلان بھی نہیں آتا فلانا بھی نہیں آتا یہ تیری ذمہ داری تو تبلیغ کر جا کے اسے کہے جو میں بات ارز کر رہا ہوں اس پر غور کریں یہاں بیٹھ کے بیعث کرنے کی اجازت نہیں کہ فلانا بھی بے نمازی ہے فلانا بھی بے نمازی ہے حکم یہ ہے کہ اس کے درجہ دروازے پہ دستک دیکھا بھائی آ نماز پڑھنے چلے جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے نہیں اور جو نہیں کرنے والا اس پر بیعث ہو رہی ہے فلانا نہیں آتا بڑی روٹی ہے بڑا پیزہ ہے مسجد نہیں یہ تو ہے ہی نہیں تیرے کرنے والا کام تو جا جا کے پیغام دے بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا تو بڑا عبادت گزار تھا بڑا نیک تھا بڑا پریزگار ایک گناہگار بیچارہ اس نے دیکھا کہ وہ درویش صاحب صوفی صاحب نمازی صاحب آجی صاحب بیٹھے ہوئے میں بھی پاس جا کے بیٹھتا ہوں شاید مجھ پہ بھی اللہ کرم نوازی کر دے میں بھی پاس جا کے اللہ اکبر میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس گناہگار کی جو اپنے آپ کو گناہگار تو مانتا ہے نا کیا بات ہے اس کی کہنے لگا میں بھی جا کے بیٹھتا ہوں شاید مالک مجھ پہ فضل فرمائے اس نیک کے پاس جا کے بیٹھ گیا جب جا کے بیٹھا نا تو نیک کہنے لگا تو کدھر آگئے اٹھ چل دوڑ جا تجھے نہیں پتا تو کہا آگئے اتنا ناپاک آدمی صبح شام گناہ کرتا میرے پاس آگئے اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کو وہی فرمائی اس ولی کو جا کے کہا دو میں نے تیرے سارے عمل ضائع کر دی تو اپنے آپ کو اتنا عالی جانتا ہے کل من علیہ فان اگر تجھے تھوڑی سی نماز اس کی توفیق دے دی تو سب کو گناہگار سمجھنے لگا اور فرمایا گناہگار کو جا کے کہا دو تو نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے میرا ولی سمجھ کے صحبت آصل کیا تیرے میں نے سارے ہی معاف کر دیئے یہ جو تکبر ہے نا تکبر علم کا فضل کا تقوی کا پریز اس کو اتار کے پھینکیں آجزی پیدا کریں ان کے ساری پیدا کریں ڈریں لوگ ڈرا کرتے تھے عدرت عمر کی بڑی شان ہے نا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شیطان وہ گلی بدل جاتا ہے جس گلی میں عمر کو دیکھ لیتا ہے ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل شان بیان کریں تو جناب عمر کی عظمت ختم نہیں ہوتی حضرت فاروق عاظم اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ چھ مہینے عمر اگر اور رہتے ہیں تو دنیا میں کوئی کافر نہ چھوڑتے اتنا بڑا شخص لیکن انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے تعریف کی کہ عمر تیری بڑی بات ہے یار کیا بات کمال کر دیا تو حضرت عمر رو پڑے فرمانے لگے تم میرے گناہ نہیں جانتے دعا کرو میری نیکیوں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں اور میں چھوڑ دیا جاؤں حساب سے چھوڑ دیا جاؤں مجھے کسی اعلیٰ درجے کی خواہش نہیں کہ میں کسی اعلیٰ مقام پہ رکھا جاؤں گا بس دعا کرو برابر برابر معافی مل جائے یہ ان لوگوں کا احساس تھا جن کے تقوی کی گوائی خود رسول پاک نے عطا فرمائی ام ربیہ ایک خاتون تھی بڑی نیک عورت تھی بغداد میں رہتی اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی ایک دولت مند سے شادی ہوئی فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شہر کے ساتھ وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متقبر بھی بڑا تھا دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خواہند بالکنی سے جان کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا اس دکاندار ہے یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں جان پوچھ کے مانگتے ہیں تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا اس نے کہا جانا ہی نہیں عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے اس جوان کے چیرے پہ عجیب بھوک تھی کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر میں لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے جا تو یہ تین طلاقے کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھارہ آگئی جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو کسور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے کہتی ہے میں شدید پریشان میرے والد اور والدہ بھی پریشان رشتہ کہاں سے آئے گا ایک دو سال ہم شدید کرب میں رہے رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا میں طلاق جافتا تھی پر بندے کبھارے کا رشتہ آیا کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاون کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں میں نے کہا نہیں کہنے لگا میں وہ ہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مسلح پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھار اجڑ گیا پھر میں نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے میں تیری نوکری کروں گا تو میری موکسنا ہے کہتے ہیں ایک سال گزرا مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا میں ساتھ پہ اپنے شہر کے ساتھ بیٹھی دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شہر سارے کام خود کرتا تھا آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو تو نے دینے جانا ہے کہتے ہیں میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی میں دھڑام سے گری میرا شہر دھڑا آیا کیا ہوا کہنے لگا پتہ مانگنے کون آیا یہ وہی ہے جو میرا پرانا شہر تھا بے پروائی بے ایک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے در در رولے تاجہ والے تخت و تاج والے تاجہ والے در در رولے تے منگتے یاں تخت بٹھاوے